لیکن بدقسمتی سے OIC کے جنڈے میں مسئلہ کشمیر شامل نہیں ہے تو کیا یہ ہماری ناتام خارجہ پالیسی ہے یا پھر یہ معاملہ کچھ اور ہے اور ایک بات مت بھولیں کہ بھارت اب بھارت وہ والا بھارت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی طور پر وہ اتنا گروہ کر چکے ہیں سوشما سوراج کو OIC نے اپنے مہان کے طور پر ویلکم کی OIC نے بھی پاکستان کو لات مار دی ہے جی ہاں OIC نے پاکستان کو صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا ایجنڈا پاکستان کے حساب سے نہیں چلے گا پاکستان یہ چاہتا تھا کہ کشمیر کے مدے کو OIC کے ایجنڈے میں شامل کیا جائے لیکن OIC نے اس بار پاکستان کی بات مانے سے صاف انکار کر دیا ہے اور کشمیر کو اپنے ایجنڈے سے باہر کر دیا ہے اس خبر سے پاکستان میں رونا دھونا شروع ہو گیا ہے اور پاکستانی میڈیا اس بات پر رو رہا ہے کہ اب OIC نے بھی ہم سے کنارہ کر لیا ہے آج کی ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارت کی ڈپلومیسی اور بھارت کا رتبہ کتنا اونچا ہے آج کی ویڈیو میں زریعہ بارف اور اس کے پینل نے اور کیا کہا سو گائز لیٹس سٹارٹ اس ویڈیو تینکیو ویڈیو کے ایجنڈے میں مسئلہ کشمیر شامل نہیں ہے تو کیا یہ ہماری ناکام خارجہ پولیسی ہے یا پھر یہ معاملہ کچھ اور ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دفتر خارجہ کے جانب سے بھی ایک محقب سامنے آیا ہے کہ کیا وجہ ہے کشمیر کا ایجنڈا اس اجلاس کا حصہ نہیں ہے OIC کے اجلاس کے حوالے سے جس میں وزراء خارجہ کی شرکت کے حوالے سے اجلاس جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور لیکن اس میں اگر ہم بات کریں کشمیر مواملے کے حوالے سے کشمیر کاؤس کے حوالے سے تو وہ اس ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے ساتھے ساتھ میں کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثتر ختم کی تب سے لے کے اب تک پاکستان OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتا رہا ہے لیکن پاکستان کو کوویڈ کوویڈ نائنٹین کا بہانہ بنا کر اس معاملے پر اجلاس ابھی تک ٹیبل نہیں کیا گیا اجلاس تحال طلب نہیں کیا لیکن یہ جو آج اپ اجلاس ہونے جا رہا ہے جمعہ کے روز ہی جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں وزراء خارجہ شاہ محمود قریشی سب شرکت اختیار کرنے جا رہی ہیں اس میں بھی کشمیر اس کا حصہ نہیں ہے ارتخار احمد صاحب اب گزشتہ گزشتہ روز ہی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری خارجہ پولیسی بہت بہترین ہے اور ہماری خارجہ پولیسی جو بڑے بہتر انداز میں کام کر رہی ہے پاکستان کے اس اجلاس میں شرکت کرنا کشمیر کا اس اجلاس کا اجنڈا نہ ہونا یہ کیا ہمیں کوسٹن مارک نہیں دے رہا ہماری اس معاملے پر جو تنہائی ہے اس کی وجہ کیا ہے یعنی ایک طرف تو یہ دوزار چوبیس میں ہونے والے انتخابات اپنے ہمسائے ملک میں جبکہ خود یہ دوزار ٹیس تک پرائم میسٹر نے کونسٹیوشنلی اس کی بات کرتے ہیں فکر مند ہے اس کے بارے میں اور جو ستاون میمبرز ہیں کلمہ گو ان سے ان کے حشر یہ ہو گیا ہے کہ ان میں چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ان کا ساتھ دینے کو تجارنے اور ہم سائٹ کے اوپر بھی ملاقات کرتے تھے یہ دفعہ وہ بھی اس کو بھی سیرے سے ختم کر دیا گیا ہے یہ ہے ہماری کامیاب خارجہ پالیسی یہ اس سے بڑی خارجہ پالیسی کی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے یعنی ابھی پھر کوئی نراض ہوتا ہے گا دوست ہو جائے کہ اس سے بہتر حکومتی خارجہ پالیسی یا حکومتی خارجہ پالیسی نہیں ہوئی ہیں جو بھی بنانے والے ہیں انہیں میرے برے لفظ نہیں ہے ان کو شابہ جینے کے لیے کہ انہوں نے پاکستان کو آئیسولیٹ کر کر رکھ دیا دنیا میں یہ تو کلمہ کو مسلم کی میری ہے اس میں آپ کا یہ حال ہے یورپ میں آپ کا کیا حال ہے امریکہ میں آپ کا کیا حال ہے لیٹن امریکہ میں آپ کا کیا حال ہے آپ کو کوئی جانتے ہی نہیں ہیں آپ کوئی کوئی کیس ہی نہیں ہے آپ کو مہا سوائے ایک دیاستگر ملک کے ایک ایسا ملک جہاں پر منی لاننگ ہوتی ہے ایک ایسا ملک جہاں پر چوری ہوتی ہے کیونکہ یہ ہی آپ اپنے آپ کو پیچھے ڈائیسول سے اور پروجیکٹ کر رہے تھے آپ اس طرح ہے کون کہ فلسطین کے معاملے میں بھی آپ ایکسپورٹ ہو جائیں گے بڑی برے طریقے سے خارجہ پالیسی کے ناکامی ہماری تنہائی کے وجہ ہے جو ایجنڈے کا حصہ ہے اس میں فلسطین کاؤس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ ایکسٹریمیزم انٹیریرزم اسلاموفوبی کے معاملے پر بات ہوگی مذہب کی بے توقیی اور غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کی بحثت اقلیت جنگسہ سلوک کیا جا رہا ہے اس پر بات ہوگی نہیں ہوگی تو کشمیر معاملے پر نہیں ہوگی اور ایک بات مت بھولیں کہ بھارت اب بھارت وہ والا بھارت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی طور پر وہ اتنا گروہ کر چکے ہیں ان کے جو مفادات ہیں خاص کر کے امریکہ جیسا جو طاقتور ملک ہیں ان کے ساتھ اتنے جڑ چکے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک خطے کی عام طاقت سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اپنے جو دھونس کی بنیاد پر وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹرمز کیا کشمیر کا ہمارے حق میں فیصلہ ہوا تو ہمیں اس خام خیالی سے نکل آنا چاہیے کہ OIC کے اوپر ہم جو رونا روتے رہتے ہیں جو ہمارا پہلے بھی اختلاف رہا ہے یہ جو نائجر میں میٹنگ ہو رہی ہے یہ ایکزیکلی میٹنگ ہم سعودی عرب سے بہت عرصے سے ان کی التجاہ کر رہے تھے کہ یہ میٹنگ آپ اگلے سال لے جائیں اور اس میٹنگ کو اسلام آباد میں کروا لیں اور کشمیر کی اوپر بات کروائیں سعودی عرب نے اس پر آپ کی بات نہیں مانی جو وے فورڈ مجھے نظر آتا ہے ہمیں ایک ریالسٹک اپروچ اپنانی ہے اگر سعودی عرب اور UAE اگر کشمیر کے حوالے سے ہمارے موقف کی تائید اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں یہ ایک دسپیوٹیڈ پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے ہمارے تعلقات کی اور بھی نویت ہے اپنے آپ حالات دیکھیں سعودی عرب اور UAE آپ کی فائنینشل لائف لائن ہے UAE نے ابھی حالی میں جو ورک ویزا ہے پاکستان کے لیے اور کچھ اور مسلم ممالک کے لیے بین کیا ہے اور اگر یہ بین مستقل رہتا ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا امپیکٹ پاکستان کی معیشت پر کیا ہوگا انیکہ یہ جس الائنز کا ذکر کیا جنرل صاحب نے ابھی یہاں پر اس کو سننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد تو یہ اور بھی حالات مشکل لگتے ہیں کہ مسلم امہ کشمیر کو اس کے حوالے سے کوئی بات کرے گی اور ہم OIC سے پھر کیا ایکسپیکٹیشنز رکھیں یہاں پر آپ OIC سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کیونکہ جس دن سوشما سوراج کو OIC نے اپنے مہمان کے طور پر ویلکم کیا تھا ایک ایسے ٹائم پر کشمیریوں پر ظلم اور ستم دھائے جا رہے تھے میرا اعتبار OIC سے اسی دن پھر گیا تھا اور مجھے دو حدیثیں یاد آئی تھی ایک یہ کہ انڈ ٹائمز میں مسلمان وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے ہوں گے تو بہت سارے لیکن طاقت ہوئی نہیں ہوگی آپ دیکھئے عرب ممالک کو میڈلیسٹن ممالک کو تو بہت سارے ممالک انڈیا اور اسرائیل سے ہاتھ ملا چکے اب ایسے ممالک پھر کیوں کر فلسطین یا کشمیر کے معاملے کو اٹھائیں گے بلخصوص ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں تمام کی تمام مسلم امہ اکٹھی ہوئی ہے ایک بہت واضح پیغام جا سکتا ہے اگر کشمیر کے اوپر بات کی جائے تو کشمیر اس پلیٹ فارم سے اگر آواز بلند ہو تو پوری دنیا میں اٹ لیسٹ ایک اعلامیہ کی صورت میں جائے گی ضرور اور بھارت کا ان ممالک سے بہت زیادہ ایکنومک انٹرسٹ ٹائیڈ ہے جس طرح پہلے بھی کہا کہ جس دن سوشمہ سوراج کو بلایا گیا تھا وہ پاکستان کے لیے ایک انسلٹنگ مومنٹ تھا اب جس آئیڈ یہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان اس او آئی سی اجلاس کو ایز اس تسلیم کرے گا وہاں شاہ محمود فوریشی صاحب کس طریقے سے اپنا موقف بیان کریں گے جائیں گے نہیں جائیں گے لیکن ہم یہ کیوں سوشتے ہیں کہ دشمن کی توپوں میں کیڑیں پڑیں تو ہم جنگ جیت جائیں گے ہم نے تو جنگ اپنے زور بازو پر جیتنی ہے یا دشمن کی توپوں میں کیڑیں ڈال کے جیتنی ہے بات یہ ہے کہ کوئی ملک بھی اپنی ایک انچ زمین خوشی سے یا مذاکرات سے تو دیتا نہیں ہے اور اگر کوئی لوگ ہمیں یہ سبق پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کشمیر مذاکرات سے لے لیں گے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کوئی ملک اپنی ایک انچ زمین بھی مذاکرات سے دے دے گا اور کہے گا کہ آپ لے جائیں اور یہ کیسے مذاکرات ہوں گے کہ بھارت مذاکرات سے کشمیر جو ہے وہاں ریفرینڈم کرا دے گا quiser Philippین یہی مذاکرات چنین ٹا لیڈی تیارا چیدم حسف سوکتا